کہ اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ بھی چوری کریں گی میں ان کے ہاتھ کاٹتے گا دوسری سوچ میں نہیں جاؤں گا She will be giving the same punch ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب تک options جو ہیں eliminate نہیں ہوں گے جب تک جو ہے وہ options ختم نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ لوگ برائی سے نہیں رکیں گے ذریعہ سمجھانے کا لوگوں پر یہ ہونا چاہی ہے کہ ہم یہ محض ڈنڈے والی سرکار نہیں ہیں ہمارا سخت ہونے کی وجہ اللہ کی رضا ہے قانون نافذ کرنے والا جب رب کی بات نہیں کرے گا قانون نافذ کرنے والا جب رب کی شریعت کی بیعث نہیں لے گا اس کے پاس نافذ کرتے ہو جلاد کے لب اور کچھ نہیں دیکھئے وہاں یہ والی بحث کھل جائے گی Who are you to judge me when I haven't judged تو وہ جج جو ان کوٹوں میں بیٹھ کے فیصلے سنا رہا ہوتا ہے کیا وہ پارسہ ہے وہ مفتی جو لوگوں پر فتوے دے رہا ہوتا ہے وہ خود پارسہ ہے کیا اس کائنات سے بڑی ذات جو ہے جس نے تقلیق کیا اس کو راضی رہنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑتا ہے یہ ہم اپنے مزے کے لیے نہیں کرنا یہ ہم کو شدت پرست نہیں ہے ہم تمہاری زندگی کو تعلی نہیں لگانا چاہے تمہارے سے پہلے معاشرے اس لیے برباد کیوں ہوئے ہیں ان پر آسمانی عذاب ہے سمراہب یہ نہیں تھا کہ وہ خود ہی تباہ ہو گئے آسمانی عذاب ان پر اس لیے آئے ان پر بربادی ہیں اس لیے آئیں کیونکہ وہاں پر غریب کے اوپر تو قانون نافذ کیا جاتا تھا مگر ہائر بنچز پر ایلیٹ کلاسز کے اوپر اس سے لیورجز لینے کے بہت زیادہ لوپ ہولز تھے معاشرے کے اندر کئی مرائیاں ہیں فور اگزامپل ہم لے رہتے ہیں کہ شراب ہے اگر شراب جو ہے وہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نہ کہہ دیا حرام ہے اور دوسری طرف لیکر سٹورز بھی ہیں اور قانون جو ہے اس کے اندر نرمی کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا ایک چیز کو حرام کر دینا یہ لوگ اس سے روک نہیں سکتا اگرچہ اوپشن موجود ہے یا پھر ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب تک اوپشنز جو ہیں الیمنیٹ نہیں ہوں گے جب تک جو ہے وہ اوپشنز ختم نہیں ہوں گے دب تک جو ہے وہ لوگ گرائی سے نہیں رکیں گے ہم چاہتے ہیں کہ تربیت کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ نے ایک چیز آرام کر دی تو نہیں کرو یہ سیم آج کل ٹرانس جنڈر بل بھی آیا بل جو ہے وہ چلے پاس ہو گیا غلط ہوا اگر ہوتا ہے اگر اس کے شریعت کی خلاف ہے تو غلط ہے لیکن جو بندہ اس کو میزیوز کر رہے ایکسپلائٹ کر رہے اور اپنا جنڈر جو ہے وہ جان بوچ کر چینج کر رہے یا پھر ایک بندہ جو ہے وہ سود کھا رہا ہے تو وہ کیوں جا رہا ہے سود لینے کے لیے حصود دینے کے لیے اس کو سپریچوالیٹی سے کیوں نہیں روک رہی لیکن اگر آپ نے یہ والا سبجیکٹ اٹھانا ہے کہ کیوں اگر آپ کا پویشن بھائی تک چلا گیا میں تو سمجھنا تھا آپ کا پہلا تو ہاو تھا ہاو تو آپ نے کلیر کر دیا ہاو میں نے آپ کا کلیر کر دیا ہوگا کیسا وہ تو آپ نے آئیڈلیسٹک بتا دیا نا کہ آئیڈلیزم تک اپروش تک کے لیے بتایا نا میں بلکل آئیڈلیزم کے اوپر آئیڈلیزم کی وہ سیچویشن ہوتی ہے کہ جہاں سپریچوالیٹی نہ بھی ہو حکمت نہ بھی ہو وہ مان لے گا بات بلکل وہ اللہ کی بات کو ماننے میں اور نافذ کرنے میں لحاظ نہیں کرے گا کیونکہ وہ پہنچ چکا بھائی بات اب اس کی روحانی بھی دھوڑی کام ہو یا بیسے تو وہ بھی نہیں کہوں نہیں جتنی ہائیس پوزیشن بھی ہوگا مینفیسٹیشن بھی اتنی زیادہ اس کو روحانی طاقت بھی چاہیے اتنی زیادہ اس کو اللہ چاہیے اتنی زیادہ اس کو دنیا سے بیرقبتی چاہیے اور اتنی اس کو حکمت بھی چاہیے کہ وہ علیہاز بھی کرتا اچھے سب سے بڑی بات یہ تینوں کو ملوزے خاتر رکھنے کے لیے بھی یہ سارے یہ ٹول ہے ہیومن ہارٹ کے مشکل ہے یہ کام کہ آپ ایک جگہ وائز بھی ہوں دوسری جگہ آپ روحانی لحاظ سے سپریچولی ایموشنل بھی اور پھر بھی آپ نے ٹیکسٹ بک کا لحاظ کرنی مشکل کام ہے یہ اور یہی سوال میں آپ کو وہی کہوں گا جو آپ نے یہ کہا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر یہ لوگ سارے یہ کر رہے ہیں فلانا ہے ڈمکانا ہے مسیور دیکھیں ایک لیول پر یہ سپریچولی نہیں ہینڈل کیا جائے یہ صرف دو ٹوک طریقے سے اور جب اس کی دو ٹوک فارمیٹ میں اپلیکیشن ہوگی تو ہمارا ذریعہ سمجھانے کا لوگوں پر یہ ہونا چاہی ہے کہ ہم یہ محض ڈنڈے والی سرکار نہیں ہیں ہمارا سخت ہونے کی وجہ اللہ کی رضا ہے اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے قانون نافذ کرنے والا جب رب کی بات نہیں کرے گا کانون نافذ کرنے والا جب رب کے اصولوں کی بات نہیں کرے گا کانون نافذ کرنے والا جب ڈیوائن بات نہیں کرے گا کانون نافذ کرنے والا جب رب کی شریعت کی بیس نہیں لے گا تو اس کے پاس نافذ کرتے ہو ایک جلاد کے لب اور کچھ نہیں دیکھے یا کوئی اور نہیں تھا کوئی اور حل نہیں تھا کوئی اور حل نہیں تھا اپنے پر رکھ کے آپ یہ بوجھ نہیں لے سکتے اپنے پر یہ ذمہ داری ہے انسان لے کے میں ایک انسان کو پنش اس لے کر رہا ہوں اس کا جواب پتا ہے کیا تو پاک ہے صحیح کوئی نہیں تو پاک ہے جو تو مجھے سزا دے رہے ہیں وہاں یہ والی بحث کھل جائے گی who are you to judge me when i haven't judge and has someone judge you تو وہ judge جو ان کوٹوں میں بیٹھ کے فیصلے سنا رہا ہوتا ہے کیا وہ پارسہ ہے وہ مفتی جو لوگوں کے فتوے دے رہا ہوتا ہے وہ خود پارسہ ہے کیا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس سے خطائی نہیں ہوگی عمل میں کمزوری نہیں ہوگی تو یہاں پر پرسپیکٹیو ہمیشہ یہ رکھا جائے گا کہ یہ سسٹم کو یہ سمجھائیں جائیں گی بات ہے کہ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر وہ بلائیں جو سوپر نیچرل ہیں وہ آفات جو سوپر نیچرل ہیں وہ کلیمٹیز جو ما فوکل فطرت ہیں اور وہ نقصان جو زلزلوں اور سنامی اور ان ہیٹ بیوز اور اس طرح کی شکلوں میں ہمارے پرسلاب کی شکلوں میں کووٹ کی شکل میں بیماریوں کی شکل ہم اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے رب کو راضی رکھنا ہے ایک ڈیوائن کوزمولوجکل اوپوزمولوجی ایک اومنیپورٹنٹ اور اس کائنات سے بڑی ذات جو ہے جس میں تقلیق کیا اس کو راضی رکھنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑتا ہے یہ ہم اپنے مزے کے لیے نہیں گئے یہ ہمارا سائیکلوجیکل ڈیسورڈر نہیں یہ ہم کو شدت پرست نہیں ہے ہم تمہاری زندگی کو تالے نہیں لگانا چاہتے ہیں یہ ہم اجتماعی طور پر اپنے اس لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا جب ان کے سامنے کسی نے سفارش کی تھی کہ اس عورت نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹی ہے ہم آپ کو ہائر لیول پر اپروچ کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پرکا میں پرسو یہ حدیث پڑھا تھا کہ تمہارے سے پہلے معاشرے اس لیے برباد وہ برباد کیوں ہوئے ان پر آسمانی عذاب آئے سفراب یہ نہیں تھا کہ وہ خود ہی تباہ ہو گئے آسمانی عذاب ان پر اس لیے آئے ان پر بربادی ہیں اس لیے آئیں کیونکہ وہاں پر غریب کے اوپر تو قانون نافذ کیا جاتا تھا مگر ہائر بنچز پہ ایلیٹ کلاسز کے اوپر اس سے لیورجز لینے کے بہت زیادہ لوپوزز تھے ملکل تو پھر آپ نے اس کو اسٹیبلش کرانے کے لیے یہ بات تو کر دی آپ نے پھر ایک سیکنڈ اس کو ایک بات اونر کرنے اس کو مزید بڑھانے کے لیے کہ اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ بھی چوری کریں گی میں ان کے ہاتھ کاٹتے ہوئے دوسری سوچ میں نہیں جاؤں گا کہ she will be given the same سیکنہ نبی کے خاندان میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن آپ نے رول اسٹیبلش کر رہا ہے ڈیٹرنس کریئٹ کی وہاں پر بھائی یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں نا یہ اللہ کے لیے ہم کر رہا ہے صحیح تمہارے فائدے کے لیے موسیقی